موسیقی 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 وزیراعی بللجستان مری جام کمال خان نے جی دیئے اور مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ اور ان کے روحانی پیشوا پیر پگارہ سبوت اللہ شہ راشدی کی رہائش کا اچان کر ان کی والدہ کے انتقال پر تازیت فاتح خوانی کی انہوں نے کہا کہ دکھ کے اس گھڑی میں ہم سب آپ کے غمیں برابر کی شریک ہیں انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالی مرہومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور تمام نواحقین کو سبر جمیل عطا فرمائے اس موقع پر ان کے ہمراہ وزیراعی سیند سید مراد علی شاہ سید صدردین شاہ راشدی رکن صبحی اسیملی نوابزاد امیر نعمت اللہ خان زہری سینیڈر دنیش کمال اور بلجستان عمام پارٹی کے رہنما میر رامین محمد حسنی اور میر نوید کلمتی بھی موجود تھے ناموں میں پڑھ رہی ہو تو مجھ سے پڑھے نہیں جا رہے وزیراعی بلجستان میجام کمال خان نے جی ڈی اے و مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ وزیراعی بلجستان میجام کمال خان نے جی ڈی اے و مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ اور ان کی روحانی پیشوہ پیر پگارہ سبوت اللہ شاہ راشدی کی رہائش کا جا کر ان کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور تازیت کے سار کیا ہے وزیراعی نے کہا کہ دکھ کے اس کھڑی میں ہم سب آپ کے برابر کی شریک ہیں انہوں نے دعا کیا اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے اور تمام نواحقین کو سبر جمیل عطا فرمائے اس موقع پر ان کے ہمراہ وزیراعی سندھ سید مراد علی شاہ سید صدر الدین چاہ راشدی رکن صبائی اساملی نواب زدہ میر نحمد اللہ زہرے سینیٹر دنیش کمار اور بلجستان عام پارٹی کے رہنما میر رامین محمد حجدی اور میر نوید کلمتی بھی موجود تھے صبائی وزیر ریوینیو بھی سریم خان خوصہ نے کہا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں جام حکومت نے ترکیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا ہے تین سالہ دور تابناک مستقبل کا زامن ہے منصوبوں کی تکمیل سے صوبے میں انقلاب آئے گا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بلجستان عام پارٹی کی کارکرتگی تسلی پخش ہے اس رشتہ تین سالوں کے دوران جو ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں وہ بلجستان کی تاریخ میں کہیں دیکھنے میں نہیں آئے اس کا کریڈٹ وزیر اعلی بلجستان میر جام کامال خان کو جاتا ہے ان خیالہ کے اظہار وزیر ریوینیو بلجستان میر سلیم احمد خوصہ نے اپنی رہائش کا حق صحبت پور میں جعفر آباد کے صحافیوں کے وقت سے بات چکتے ہوئے کیا بلجستان نیشنل پارٹی کے مقضی رہنماء اور رکن صوبائی اسیملی زینہ بلوج نے پارٹی کی زلحی رہنماء اور کے ہمراہ ہندو محلے کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے عید کے پہلے روز نامالو مقام سے گولہ گرنے والے متاثرہ گھر کا بھی معینہ کیا انہوں نے ہندو برادری سے اظہار یک جہدی کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جان و مال کے تحفظ اور خوشحالی ہماری اولین ترجی ہے اقلیوتوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے سیاست سے بالا در ہو کر ان کے دکھ درد غم اور خوشی میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں اور آئندہ بھی ساتھ رہیں گے عید کے پہلے روز ہندو محلے میں راکٹ گرنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندو برادری ایک پر امن کمیونیٹی ہے خاران کے عوام کے ساتھ ان کی دوستانہ تعلقات اور مہر و محبت مثالی ہے اس طرح کے واقعات افسوسناک ہیں اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہیں انتظامیاں کو بھی اس حوالے سے آگاہ کریں گے تاکہ آئندہ کے لیے ایسی افسوسناک واقعے کی روک تھام کے لیے سنجیدہ بنیادوں پر اقدامات کیا جا سکے جمیت علیہ السلام پاکستان کے مقضی سیکریٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے جی گیو آئی کی مرکزی رہنمات سابق وفا کی وزیر پوسٹل سرویسز مولانا امیر زمان کی رہائشگاہ پر ان کے عزاز میں دیئے گئے اشائیہ کے موقع پر کہا کہ آزاد کشمیر میں آج ہونے والے الیکشن میں عمران خان نے گربر اور دھاندلی کی کوشش کی تو پی ڈی ایم اس کے نتائج کو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی بلکہ اس کے خلاف سرکوں پر نکلے گی اور اس کے انتہائی بھیانک نتائج کے لیے حکومت تیار رہے ہم دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہونے والے دھاندلی کے نتائج اب تک بھگت رہے ہیں ملک میں مجید جمہوری الیکشن میں مداخلت کی متحمل نہیں ہو سکتی پی ڈی ایم جلد حکومت کا تختہ پر رٹنے کے لیے بھرپور عوامی تحریک شروع کرنے والی ہے ہم نے ہوم ورک مکمل کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک نازک ترین صورتحال کا شکار ہے اگر عمران خان نے بنی گالا جانے کا فیصلہ نہ کیا تو پی ڈی ایم ان کے لیے غضب ناق ثابت ہو سکتا ہے سابق وفاقی وزیر پاکستان پیپلس پارٹی بلچستان کی صدر میچ انگیز جمالی نے اپنی رہائش کا کشمی کوٹ میں جسٹرک پریس لپ چافر آباد کی صاحبیوں سے باتی کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے یوٹر نے ملک کو کھوکلا کر دیا ہے تین سال کے عرصے میں وہ ملک کے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکے اور ملک کی معیشہ کو تباہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے چھوٹے سے بڑا طبقہ مہنگائی کی چکی میں پیسکر نفسیاتی ملیز بن چکا ہے پی ٹی آئی حکومت کے تین سال گزر چکے ہیں اب عوام ٹروپ سین کے منتظر ہیں کس کس طرح اس حکومت کے دو سال مکمل ہو جائے اور اس نام نہاہ جمہوریت سے ان کی جان چھوٹے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت نصیر آباد ڈیویجن میں سب سے بڑا ایشو ذریع پانی کا ہے نصیر آباد فوڈ باسکٹ کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے بلوچستان حکومت کی وجہ سے پورا سسٹم انفرائیسٹرکچر بری طرح تباہ ہے اور حکومت بلوچستان پورا پانی بھی نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور آگے سہی تقسیم بھی نہیں کر پا رہے ہیں بدقسمتی سے صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے کوئی خاص پروجیکٹ بھی نہیں آئے اور سین گورنمنٹ ایرگیشن ڈپارٹمنٹ پر الزام لگاتا ہے کہ وہ بلوچستان کو اس کے حصے کا پانی فراہم نہیں کر رہے ہیں مسلم بینکز انٹرنیشنل بلوچستان کی جانب سے اہلیان کوئیٹا کے مستحق افراد کے لیے اجتماعی قربانی کا احتمام کیا گیا جس کے تحت تین سو پندرہ بڑے جانور کی قربانی کی گئی قربانی کا گوشت مختلف علاقوں میں جن میں کلی ترخہ، سریاب روڈ، مشرقی بائی پاس، کلی نوحسار، جان محمد روڈ، چوائنٹ روڈ، سپنی روڈ، کچھلاک، پشین کوئیٹا کے قریب علاقوں تک مختلف رضاکار ساتھیوں کی مدد سے مستحق افراد تک پہنچایا گیا ان خیالات کا اظہار مسلم بینکز بلوچستان کے ریجنل ڈیریکٹر ملک نئیم جاوید نے میڈیا کے نمائندوں کو قربانی پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیل بتاتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ مسلم بینڈز انٹرنیشنل گزشتہ 21 سالوں سے بلوچستان کے عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہے اور آئندہ بھی مخلوق خدا کی خدمت کے کاموں میں مصروف رہے گی اور پاکستان وزیراعلا بلوچستان ڈیمنڈ جبلی کوئٹر گلیڈی ایٹر ویمن کرکٹ لیگ 2021 کا آغاز 26 جولائی سے ہوگا لیگ کی رنگا رنگ اتتاہی تقریب کے لیے تیاریاں بکٹی سٹیئے گیم میں زور و شور سے جاری ہیں لیگ میں پانچ ٹیمیں شرکت کریں گی لیگ کا فائنل تین اگس کو کھیلا جائے گا پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کو پندرہ لاکھ روپے دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کو دس لاکھ روپے تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کو پانچ لاکھ روپے نکت انام دیا جائے گا جو کہ پاکستان میں ہونے والی کسی بھی لیگ کا سب سے بڑا انام ہے ڈیکٹر جنرل کھیل بولوچستان دے تیاریوں کے حوالے سے مناقضہ میڈنگ اور گراؤنڈ کے دورے کے موقع پر کہا کہ ٹرنمنٹ میں شرکت کے لیے ٹیمیں آج کوئٹا پہنچ رہی ہیں جن میں بولوچستان، سیند، پنجاب، خیبر پفتانخواہ اور گلدت بلتستان شامل ہیں پانچ ٹیموں کے اس ٹرنمنٹ میں گیارہ میٹس کھیلے جائیں گے اور ٹرنمنٹ لیگ کی بنیاد پر کھیلا جائے گا ٹیموں کے لیے رہائش سیکیورٹی اور ٹرانسپورٹیشن کا انتظام مکمل ہو گیا ہے جبکہ دیگر انتظامی معاملات کو بھی حتمی شکل دی جا رہی ہے سووت پور چابی چور سرگرم مین چوک سے موٹر سیکل اڑا لے گئے پولیس بے بس دندہارے موٹر سیکل چوری ہونا پولیس پر سوالیا نشان ہے تفصیلات کے مطابق اسشتہ روز محمد نواز ورد محمد صالح کی سیڈی موٹر سیکل موڈل نمبر دوزار انیس سووت پور حضرت مولوی قادر بخش چوک سے نامعلوم چابی چوروں نے بہ آسانی چوری کر لی اور فرار ہو گئے شہدیوں نے ڈی آئی جی نصیر آباد اور دیگر سے اس معاملے پر توجہ دینے کا مطالبہ کر دیا ہر نائی علاقے شہرگ میں کوئلے کی کان میں مٹی کا تودا گرنے سے چار کان کن جام بہاق لیویز کے مطابق ہفتے کو پی ایم ڈی سی کی شہرگ میں کوئلہ کان میں مٹی کا تودا گرنے کے باعث چار کان کن جام بہاق ہو گئے جن کی لاشوں کو تحویل میں لے کر حسبتال متقل کر دیا گیا جہاں ضروری کاروائی کے بعد لاش ہے آبائی علاقے صحبات اور افغانستان روانہ کر دی گئیں مزید کاروائی جاری ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ موسیقی